موسیقی سواگت میں ہوں آپ کے ساتھ بیپک پتوریا گرمی بڑھنے کے ساتھ تھی سوائن فلو کے لیے ذمہ دار ایچ ون این ون انفینچہ وائرس کا اثر کم ہونے لگتا ہے اب تک تیس ڈگری پارہ کے بعد یہ وائرس ختم ہو جاتا تھا اور بیماری نینتر میں آ جاتی تھی لیکن اس سال پیتالیس ڈگری گرمی ہونے کے باوجود سوائن فلو کے مریض آ رہی ہے جاننے وہ سوائن فلو کا یہ وائرس ایچ ون این ون اپنا زین ہے وہ بدل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں ہونے والی بیماری اب گرمی میں بھی لوگوں کو جگڑ رہی ہے اپریل کے مہینے میں سوائن فلو سے سنکرمیت دس مریض ملے ہیں جن میں سے چھ مریضوں کی حارت گمبیر ہے ڈاکٹر نے آنے والے سمجھ میں سوائن فلو سے سنکرمیت اور مریضوں کے ملنے کی آشنگ کا بھی چتائی ہے اب تک مانا جاتا رہا ہے کہ سوائن فلو کی وائرس ہے وہ تیس ڈگری تک تاپمان تک یعنی کہ تھندک کے دنوں میں سکری رہتا ہے لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس کرمی میں بھی سوائن فلو کے مریض سے دیکھ کر ڈاکٹر بھی اچھمت ہے جرہا سوچئے کہ یہ جان لیوہ بیماری کے وائرس پرستیتھی اور واتا ورڑ کے انروب اپنے اندر بدلاؤ کر کے سروائیو کر سکتے ہیں تو واقعی جنتہ سواست بھی بھاگ اور سرکار کے لیے ایک چنتہ کا بچھائے ہے اسی مدد پر ہم چرچہ کریں گے ہماری خاص پیشکش بڑھ رہا ہے خطرہ دکتر گریش آگربال نے بتایا کہ بیٹے دو سالوں سے رگاتار گرمی کے موسم میں بھی سوائن فلو کے مریض مل رہی ہیں سوائن فلو کے جو وائرس 30 ڈگری سیلسیس تک مر جائے کرتے تھے ویرائیپور میں 45 ڈگری میں بھی سکری ہیں یہ فلو بہت خطرناک ہے آگے آنے والے سمجھ میں اس کا دش پریڈام بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے دکتر اگربال نے بتایا کہ سوائن فلو کے وائرس کے سکری ہونے کا ایک کارڑ موسم میں لگاتا رہے بدلاؤ بھی ہیں پہلے یہ بیماری کیول ایک موسم میں دیکھنے کو ملتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے ڈاکٹرز کے مانے تو یہ وائرس سکری ضرور ہے لیکن کم گھا تک ہے گرمیوں میں ہونے والے سوائن فلو سے کسی کی موت نہیں ہوئی ہے اور اس کے آشون کا بھی کم ہی رہتی ہے سوائن فلو کے وائرس جو ہے اس کا موتیشن ہو رہا ہے جس کے وجہ سے یہ نیا پکار کے انکرکشن لگ رہا ہے اور یہ سوائن فلو کا اس کو کیسے روکھا جاتا ہے کیونکہ یہ بچپن ڈگری میں بھی سیدھتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس دیگری میں بھی آتا ہے یہ پہلے جب دوہزار دس میں جب اس کا کھوز ہوا یا پڑا رام ہوا انڈیا میں اس سمیتوں کے ورل ونٹرز جن میں ہوتا تھا ابھی پچھلے ایک دو سال میں ایسا علاقہ وہ ہوتا ہے کہ ایک دو کیس گھر میں مل رہا ہے ابھی رائیپور کے رام پر اس نے کہہ رہا سفتال میں تین پائی جنٹیو ہے ایک سوئر سفتال میں ہے ایک بارہ جنٹیو میں زنا سکت سا ادھکاری آر کے سون بانی نے بتایا کہ تھنڈ کے دنوں میں پردیش میں سہتالیس سمبریش ملے تھے جس میں سس آٹھ لوگوں کی موت ہو چکی تھی گرمی کے دنوں میں سوائن فلو کے مریض مل رہی ہیں جو سرکار کے لیے چھنوٹی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اس کے روک تھام کے لیے اوساس تے بھی بھاگ کیا قدم اٹھائے گا سوائن فلو کو لے کر کہا جاتا ہے کہ یہ موسمی بیماری ہے اور اس کا پرکوب سب سے زیادہ تھنڈ کے سمائے میں ہوتا ہے لیکن بڑھتے تاپمان اور پیتالیس جیزی پارہ میں سوائن فلو کے مریضوں کا آنا چندہ کمیشہ ہے اس مددہ پہ چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر گریس اگروال ہے تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں سوائن فلو کے ہونے کے کیا کاران ہوتے ہیں ہمیشہ سے یہ مانا گیا ہے کہ سوائن فلو کیول سردیوں میں ہوتا ہے لیکن پچھلے دو تین سالوں سے ہم نے ایک بدلتا ہوا ٹرنڈ دیکھا ہے کہ ہمیں گرمیوں میں بھی سوائن فلو کے پیشنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں سوائن فلو ایک وائرس سے فیلتا ہے جس کا سب سے پہلے بار جسے دوہزار نو میں میکسکو اسٹرین میں دیکھا گیا تھا وائرس کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ سمیں سمیں پہ اپنے گون بدلتے رہتے ہیں جسے ہم جینیٹک میوٹیشن شفٹ اور ڈریفٹ کہتے ہیں دوہزار پندرہ میں پہلی بار اس وائرس نے اپنا سٹرین بدلا تھا اور ہم نے دوہزار پندرہ میں بھی جو سوائن فلو کے کیسز دیکھے تھے وہ کافی خطرناک دیکھے تھے دوہزار سترہ میں پھر سے اس کا اسٹرین بدلا اور ہم نے پھر سے خطرناک سوائن فلو کی انفیکشن دیکھے دوہزار سترہ میں ہی پہلی بار ہم نے گرمیوں کے سیزن میں بھی سوائن فلو دیکھا تھا تراریس جگری چوالیس جگری کی تاپمان پہ بھی سوائن فلو کے پیشنٹ سمیں دیکھنے کو ملے تھے تو ایک یہ بدلتا ہوتا ٹرینڈ ہے اور اس کا ریزن وائرس اپنے جینز میں اپنے کوڑ میں چینج کر رہا ہے یہ اس کا ایک ریزن سمجھ میں آتا ہے اس انمان کے تحت کی ہو سکتا ہے کہ آنے والے سردی کے سیزن میں سوائن فلو کے کیسز زیادہ ہوں میں ریکویس کروں گا کہ آپ سب ٹکا کرنٹ ضرور کروائیں اس سمجھ کے ہمارے سانٹ ڈاکٹر دیریس اگروال جی جنہوں نے شاہب کہا ہے کہ یہ موسمی بیماری تھے لیکن ابھی گرمی کے دینوں میں بھی اس کا اشر دیکھنے کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے آگے سال بھر بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس طرح کے بیماری کے سوزانیے کے لئے سمجھ سمجھ پر علاج کراتے رہیں اپنے شریر کا چیک اپ کراتے رہیں کیمرامین اکھلیش کے ساتھ ستیا راجپور سوراج ایکسپریس رائبور اور آپ کو بتا دیں کہ یہ وائرس جس کے خود ریئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ وائرس کم ملا تھا یا دوزہ نو میں یہ پہلی بار یہ وائرس میکسکو سٹی میں دیکھا گیا تھا اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے کئی جو شہر تھے کئی دیشوں میں فیلتا گیا اور آج یہ سب سے خطرناک بیماری مانی جاتی ہے سوائن فلو ایک ایسی سنکرمت بیماری ہے جس سے جان بھی جا سکتی ہے اور اس کے جو ایچ من وائرمن جو وائرس ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں لیکن کمال کی بات اور حیرت کے دینے والی بات یہ ہے کہ اب اس کے جو وائرس ہیں وہ اپنے آپ کو واطا ورڑ کے انسار انکول بنا لیتے ہیں یعنی کہ جو پہلے گرمی میں ایک تیمپریشن ہوا کرتا تھا تیس دگری سالس سم اور اس پر یہ وائرس جندہ رہتا تھا یعنی کہ وہ تھنڈ کا سمائے ہوتا تھا لیکن اب چونکہ چبالیس جگری بھی پارہ پہنچ گیا ہے چبالیس جگری تک پہنچ گیا ہے گرمی کا موسم اس کے باوجود بھی یہاں مریج مل رہے ہیں اور اسی مدی پر ہمارے ساتھ رائیپور سٹوڈیو میں موجود ہیں آر کے سونبانی زلہ چکت سادکاری ہیں اور ڈاکٹر گریش اکربال سوائن فلو وشے شکے ہیں اور ڈاکٹر اوانیش چطویندی سوائن فلو کے وشے شکے ہیں آپ تینے لوگوں کا سوراج ایکسپریس میں بہت بہت سواگت ہے جس طرح سے ڈاکٹر اوانیش میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جس طرح سے ابھی تک ہم دیکھتے تھے کہ ہولیوڈ مووی میں جس طرح سے کوئی بائرس بنا دیا داتا تھا اور وہ موسم کے اکورڈنگ یا فرشتتی کی اکورڈنگ اپنے آپ کو ڈھال لیتا تھا لیکن یہ پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس طرح سے سوائن فلو ایک بائرس جو اب آتا برد کے انکول اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے اور اپنے اپنے جین پرورتیت کر رہا ہے کیا ہے یہ پورا میڈیکل لینگویج نہیں ایک آم بھاشا میں اس کو سمجھائی ہے یہ کیسے ہو رہا ہے یہ وائرس جو دولو ایچو کٹیگرائز کر رہا ہے اس حساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ وائرس اپنے چینج کر رہا ہے جینٹک چینجز آ رہے ہیں یہ دولو ایچو نے کلاسیفائیڈ کیا ہے اور جس سے درکٹر گریش نے بھی بتایا کہ میشیگن کا جو تھا ڈبلو ایچو نے پہلے بتایا تھا ابھی بریزبین کا 2018 میں وہ نے وائرس آئیسولیٹ کیا ہے اور جو نیا ویکسینیشن بھی آئے گا جو ویکسین آئے گا وہ اس حساب سے آئے گا آپ نے شیئر مارک کیا ہو پہلے یہ بیماری نوویمبر سے لے کے فروری تک ہوتی تھی پر لازکیہ 2018 میں اگر اس کا ٹرینڈ دیکھا جائے تو یہ سپٹیمبر سے بیماری اس کی کیسز سپٹیمبر سے ملنے شروع ہو گئے جو ابھی تک جاری ہیں جی جس طرح سے یہ وائرس سے اپنے جین بدل رہا ہے اس کی شروعات کب سے ہو گئی ہے کیونکہ جو انتر بتا جارہا ہے کہ دو سال 2017 سے یہ اور 2016 سے کچھ کیسز دیکھنے کو ملے ہیں جب سے اس طرح کی کیا صرف بھارت کے اندر ہی اس طرح سے یہ واقعہ سامنے نکل کر آ رہے ہیں کہ اندر دیشوں سے بھی اس طرح کے واقعہ نکل کر آ رہے ہیں کہ جین یہ جو وائرس ہے وہ بتل رہا ہے دیفنیٹی اندر دیشوں سے بھی یہ وائرسز کی نیوز آ رہی ہیں چلے گریشی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جس طرح سے یہ وائرس فیلتا ہے اور ایک بولا جارتا ہے کہ پہلے 30 دگری کو تیمپریچ ہوا کرتا تھا یعنی کہ سردیہ کا موسم اکٹوبر سے نومبر کے تقریباً جو بتایا ہے کہ مہینہ ہوا کرتا تھا لیکن اب بھیشا گرمی پڑ رہی ہے پارہ آسمان چھو رہا ہے تپش لوگوں کو ستا رہی ہے ایسے میں یہ وائرس خود کو جندہ رکھ رہا ہے اور اونا کیبل مریجوں کو ہو بھی رہا ہے پر اس کا جو اثر ہے وہ اس وائرس کے اپکشہ جو کہ سردیوں میں ہوتا ہے اس کا کم کیسے ہے دیکھیں ہم میرا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ جو پیٹانو ہوتے ہیں چاہے وائرس چاہے بیکٹیریا وہ منوشہ سے جیادہ سمارٹ ہوتے ہیں ہم دوائیاں بناتے ہیں وائرس اور بیکٹیریا کو ماننے کے لئے وائرس اور بیکٹیریا ہمیں چکمہ دے کے نکل جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ریزسٹنس پاور ڈبلپ ہو جاتا ہے یا وہ اپنا پرابرتی بدل لیتے ہیں تاکہ وہ سردی کی بجائے گرمی بھی ہونے لگے یہ ریزن ہوتا ہے ان کے جنیٹک موٹیشنز جس میں جینز میں انوانشک چینجز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت خاص پرابرتی ہوتی ہوتی ہے وائرس کی اور بیکٹیریا کی اس لئے یہ پرابرتی ہمیں بار پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ یاد وہ ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنا کریکٹر بدل لیا جس کی وجہ سے وہ سرد کی بجائے گرمی میں ہو رہے ہیں جاتا سوال یہ ہے کہ کیا گرمی میں ہونے والے وائرس کی مارک شمتہ کم ہوتی ہے تو نہیں ایسا نہیں ہے گرمی میں ہونے والے وائرس اپنے انوانشک کریکٹر کو بدلنے کی وجہ سے گرمی میں بھی survive کر رہے ہیں جب کبھی انوانشک کریکٹر بدلتا ہے وائرس کا تو یا تو وہ اور جیادہ لیتھال ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب ہے اس کی مارک شمتہ اور جیادہ بڑھ سکتی ہے یا اس کی مارک شمتہ بیسے ہی رہتی ہے یا اس کی مارک شمتہ کم ہو سکتی ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اس کے انوانشک چنجز جو ہے وہ کس پرکار سے ہوئے ہیں مطلب آپ کا کہنے کے مطلب ہے کہ جو ہم نے پہلے ویجیان میں پڑھاتا ہے کہ جیراف کی گردن کیسے لمبی ہو گئی اور کیسے ساپ کے پیر گائب ہو گئے جو پرشتت کی تنتر کے اکوڑنگ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا کچھ بیسے ہی کہا جا سکتا ہے گریشوی کیا وائرس بھی اپنے آپ کو اسی روپ میں ڈھال رہے ہیں جی بلکل یہ جی وہ اپنے کو اسی روپ میں ڈھال رہے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ نیرانتر ڈھال رہے ہیں اب جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اس کی مارک شمتہ ایسا نہیں کہ گرمی کے وائرس فیل رہ اس کی مارک شمتہ کب ہو اس سے بچاؤ کے لیے وہ پائے کون کون سے اور اس بیماری کے لکشور سب سے وشیش کون سے جس ترنت مریج کو یہ لکشور دکھتے ہی جا کے ٹیسٹ کرانا چاہیے یا شروعاتی دو تین دنوں میں یہ کہہ پانا بڑا مشکل ہوتا ہے جس ویکتی کو سردی جو کام ہے وہ سوائن فلو کی وجہ سے ہے یا نورمال وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہے ایک جو بیسک ڈیفرنس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نورمال وائرل انفیکشن اور سوائن فلو کی انفیکشن میں وہ یہ ہے کہ نورمال وائرل انفیکشن جو نورمال سردی چکام ہوتا ہے وہ سب ناک کن گلے تک سمیت رہتا ہے لیکن سوائن فلو کا وائرس میں فیفڑے کا بھی انوالمنٹ ہوتا ہے اور وہ ہی اس کی وجہ سے خطرناک سابعت ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے ہر سوائن فلو ہونے وائرس یا وینٹی لیٹر کی زرد پڑے بہت سارے سوائن فلو کے وائرس انفیکشن سے پیشن ہوتے ہیں جنہیں دواؤں کی بھی زرد نہیں ہوتی ہے لیکن بہت سارے پیشن بھی ہیں جو بہت ہائی رسک ہوتے ہیں جیسے بچے ہیں پرینگن سارے بچوں ویسی ہی ہیں جو ایک نورمل وائرل سردی چکام سے ہم بستے ہم دیکھے ان کے گھر پہ کہتے ہیں جس بھی بچے کو سردی چکام ہوتا ہے ہم اسے بار بار اس کی ناغ ساف کرتے رہتے ہیں یا اس کا ہاتھ دھولاتے رہتے ہیں ہم اسے دوسرے سے دور رکھتے ہیں تو فیلنے کا طریقہ وہ droplet infection ہے کہنے کا مطلب ہے جب میں چھیکا تو جو چھوٹے چھوٹے کند میرے چھیک میں نکلے وہ اسی سے اس کا virus کا infection فیلتا ہے میری چھیک کی دوری ہے وہ دو ڈھائی فیٹ سے یادا نہیں ہوتی ہے جب میں چھیکتا ہوں تو کند دو فیٹ سے آدھ نہیں جاتے اسی لئے یہ مانا گیا ہے دو ڈھائی کی بیچ اگر تین فیٹ کی دوری ہے تو وہ infected پرسن سامنے والے پرسن کو infect نہیں کر سکتا تو ایک بیسک بچاؤ کا طریقہ یہ ہوا کہ دوری بنا کے رکھیں منم تین فیٹ کا دوسرا جو سانکرمیت ہے normal viral infection یا swine flu سے جب کبھی وہ چھیکے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ ضرور دھوئے تیسرا وہ چھیکتے سامنے یا تو رومال کا استعمال کرے یا کونی کا استعمال کرے ہاتھوں کا استعمال کر کے ہاتھ میں نہ چھیکے ٹھیک ہے اور چوتھا جب کبھی ایسا سانکرمیت بیکتی کے کونٹیک میں آتے تو ایک سامنے والی بیکتی کبھی یہ وہ ہے کہ میں اپنا ہاتھ دھوں اور اس ہاتھ سے جسے میں نے ہاتھ ملانے کی جیگہ میں نمستے کر بھی وادن کروں لیکن اگر بار کریں کہ اس کا وائرس ہے تو وہ وائرس آخر کس بوڈی پارٹ پر جا کے آٹیک کرتا ہے یا پھر اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر جو ہمارا اگر بات کریں کہ اگر سسٹم میں اس پر وار کرتا ہے آخر اس کے پیچھے کی وجہ رہتی جس سے مریض دن بیمار ہوتا چلا جاتا ہے بائرس کا جیسے کہ نورمال وائرل سوائن فلو وائرس انفیکشن میں ڈیفرنس یہ ہے کہ سوائن فلو کا وائرس مریض کے فیفڑے کو انفیکٹ کرتا اور دونوں فیفڑے میں نیمونیا پیدا کرتا جس کے ویسے سانس لینے میں دککت ہوتی ہے جب کبھی مریض کو سانس لینے میں دکت ہوتی تو اس کے کئی طریقے انڈور پیشن کہنے کا مطلب ہے ایسے لوگ جو کی اپنے گھر بے جیادہ تار بندے میں رہتے ہیں گھر سے نہیں نکلتے ہیں بہاری دنیا سے ان کا تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں کی لڑنے کی چھنٹا کم ہوتی اور ایسے لوگوں کو بھی سوائن فلو پوکا وائرس پر کرنے کا چانسل زیادہ ہوتا ہے جس طرح سے یہ وائرس کے مریج سامنے نکل کر آ رہے ہیں کیا کچھ تیاریاں یہاں پر سوائستہ بیباد کی طرف سے کی گئی ہیں اور اگر آگے مریجوں کی سنکھیا بڑھتی ہے یا پھر ایسی سیچیشن آتی ہے کہ یہاں پر کیا کچھ اپائے اور کیا کچھ انتظامات کیے جائیں گے سوائستہ بیباد کیوں سے سوائستہ بھاگ وہ سے پورے جیلے میں لہر جاری کیا گئے رایپور جیلے میں اور یہ پچھلے ستمبر سے ستمبر سے ہے اور وہ continue ہے اور میکارہ میں اپنا دو بستر لگ سے امرجنسی کے لئے رکھے گئے ہے اور جانج کے لئے بھی ہماری میڈیکل میڈیکل ہسپٹل میں اور پرائیویٹ میں جگدلپور میڈیکل 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 سمبان جی جس طرح سے مریج آ رہے ہیں ان کی ویبستہ کے لئے کے لئے عالق سے وارڈ بنائے گئے ہیں یا پھر کہاں کون کون سے ایسے وارڈ بنائے گئے ہیں جہاں مریج پہنچ اپنے پاس اس کا ٹیمی پھلو کپسر رکھا ہوا ہے سبی پی سی سی لیبل پہ جی میں میکار میں ہم پرائیویٹ کاللیج میں بھی دے رہے ہیں اور اس کا ماں بھی ہے پھرس ماں کا ہے جو ہے اور میڈیکل کاللیج ملک سے ہمارا وارڈ ہے اس وارڈ جو اس کوئی کیس ہوتا ہے باقی رانکرس نے کیئر میں بھی ہے اور ممائ میں ہیں بھالا جی اسپطال میں بھی سپیسل کیئر کیلئے اس کا بنا ہوا جی اگر بات کریں تو کتنے پیشنٹ اب تک آ چکے اور کتنے آ رہی ہیں تقریبا یا پیر ان کا ٹیسٹ ہو چکا ہے یا پیر ہوا تھا اس میں آج تک ہم کو سات کیس ملے ہیں اس سے پانچ پا جی ہو ہے کوئی دیت نہیں ہوا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر سواست بیبھا کے طرف سے لوگوں کی جاگرکت ابھیان بہت ضروری ہوتا ہے جیسے گریش ڈاکٹر بتایا کہ جس طرح اسے یہاں پر بچاؤ پبلک پلیس میں بھی رکھا ہوا ہے جس سے اس کو پڑھ کے جانکاری لیا سکتا ہے مدلو یہ پیمپلیٹ ڈھکائی جائے ہیں ہمارے رایپور جیلے میں 76 کا 76 اپن کمبیک ٹیم بنا ہوئے ہیں جس میں سواین پرو کا لو کا اور آپ کے گیسٹ ٹیٹی سلوز موسان کا موسمی بہاری کے لئے ہمارے کمبیک ٹیم بنا ہوئے ہیں جس میں ہمارے جیلے میں شیمو چاپیس میں کنٹرل روم ہے اور جیل اسپطال میں کنٹرل روم ہے باقی گرامی چیتر میں چاروں ہمارے پاس سات سات شیش وہاں بھی ہمارے کنٹرل روم ہے کوئی بھی کسی ہمارے کمبیک ٹیم جا کے وہاں پی جا کے علاج کرتے ہیں سروے کرتے ہیں جانت مجھ کا ایڈمیٹ کے لئے جبائس کرتے ہیں سنبانی جی جو ابھی مریج آئے ہیں وہ مریج سب سے زیادہ کہا کہ رہنے والے کہ گاؤ دیہاب سے ہیں یا شہر کے مریج ہیں جن کے اندر یہ بائیرس پائے ابھی جیسے نہیں ابھی اکل تک جو پرائیویٹ ہسپٹل میں جو دکھا سات کیسے سمیں ایک رائیپور کا تھا ماں کے باہر کے رائیپور جی لیک باہر تھا ابنان جی آپ پر آنا چاہوں جس طرح سے یہ بائیرس اگر اپنے دین بدل رہا ہے اس اگر علاج نہ میں نے تو آگے چل کے کیا استطی اور بہبے ہو سکتی ہے کیونکہ جب پیشنٹس ملٹی آرگن فیلیور میں جاتے ہیں تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان کو ملٹی آرگن ابنان امینا ایک سوال اور کیا جس سٹیج ہوتی ہیں کچھ بیماری میں سٹیجز ہوتی ہیں جس پیشنٹس جس پیشنٹس بیماری ہوتی ہیں کیا اس سٹیج میں آرگ سمبھو نہیں ہے یا پیلے سٹیج میں دکھا لینا چاہیے کیا کچھ سٹیج ہوتی ہیں سوائن دی 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 انیشل جو ہوتا ہے جو پرسنس ہوتے ہیں جو امینا کمپروائز نہیں ہوتے امینا کمپروائز نہیں ہوتے ان کے لیے یہ بڑا ایزی کئی بار دکٹر گریش نے بتا ہے بدون ٹیٹمنٹ بھی کئی بار یہ نکل جاتا ہے آپ پیشنٹس پر بھی پیشنٹس کو ٹویٹ کر سکتے ہیں پر اگر یہ پیشنٹس ARDS سیویر ARDS میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اگر ان ایمول پڑ رہی ہے اس کو بڑا سا مشکل ہوتا ہے اس سٹیج میں پیشنٹس کا پاپس آنا بلکل گریش جس طرح سے یہ سوائن فلو کا چھتے گھڑ بھی ان راجیوں میں بھی ایسی خبریں ہیں کہ وہاں پر بھی اس طرح سے ماملے سامنے آرہی ہیں اپر مریش آرہی ہیں سامنے آرہی ہیں ریپورٹ دیکھیں سب سے زیادہ موتیں جو ہم دیکھنے کو ملت ہے سب سے زیادہ جہاں سوائن فلو کے ریپورٹ دیکھنے کو ملت گزرات تھا اس کے بعد مہاراشت تھا ایم پی میں قریب قریب سو ریپورٹنگ تھا اس میں بھی تو اس حساب سے یہ آل اوبر انڈیا ہے ایک خاص بات جو پچھلے سالوں میں ہوا ہے وہ یہ کہ آج تک پچھلے آٹھ نو سالوں میں جب سے سوائن فلو کا ویرس ہندوستان میں پرویش کیا ہے نور تیس سٹیٹ میں کبھی بھی سوائن فلو ریپورٹ نہیں کیا گیا تھا نور تیس سٹیٹ اور نور پردیس پیشن ریپورٹ ہوئے ہیں اور بچوں میں پانچ سال کے کم والے کے بچوں میں یہ کیس آنے لگے جو کہ پہلے نہیں آرہے تھے تو یہ دو چیز ہے کہ کچھ نو وائرس کا نوانشک چینج ہوئے ہے بچوں میں آرہا ہے گرمی کے موسم میں آرہ ہے مطلب یہ ایک ڈرامیٹک یہاں پر جس طرح سے اب لوگوں کو اس کے لئے جاگرک ہونا پڑے گا اور کون کون سے گاؤ دیہات میں چونکہ کم جاگرک ہوتے ہیں اس چیز کو لے کر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کتنا distance maintain کرنا چاہیے ایسا کوئی مریض ہے اور اگر اس طرح پریشانی آپ گاؤ دیہات کی بات کر رہے میں شہر میں بیٹھ کے شہر کے پیشنٹ دیکھ رہا ہوں کو بھی جاگرکتا نہیں ہے جو بچاؤ کے طریقے ہیں چاہے وہ گاؤ کا پیشنٹ ہو چاہے وہ شہر کا پیشنٹ ہو بچاؤ کے طریقے وہی ہیں ہمیں سوائن فلو بیماری کے لیے جانکاری بہت ضروری ہے جب ہم اس کی بیماری کو جانیں گے اس کے بچاؤ کے طریقے کو جانیں گے تب ہم اس کو فیلنے سے روک سکیں گے اگر ہم اپنے شریر کی پرتیرودک شمتہ کو اچھی رکھیں گے کھانا پینا اچھا ہے تو ہمارے چانسز کم ہمیں کہ کوئی بھی نارمل ویرل یا سوائن فلو کا ویرس ہمیں انفیکٹ کر سکے جی تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اچھا آہار لیں اور ہائیزنگ بنائے رکھیں ساتھ جو ایکسرسائز وہ ضرور رہے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے گریش بلکل 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 جی تمام جان کاری ہماری خاص پیشوش میں فلالتا ہے ڈی جی مجھے اجازت نمسکار